بدشگنی سے مراد یعنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی شخص کو کسی جگہ کو کسی بات کو اس سے بدفعل لینا اس سے نحوست کو طلب کرنا یا اسے نحوست کا مقصد سمجھنا یہ اس کا ایک گویا کہ فلسفہ بنتا ہے شریعت متحرہ کا مزاج یہ ہے کہ جو چیزیں خیر ہیں وہ اللہ رب العالمین جل اللہ والا نے واضح کر دی اور جو چیز شر ہے اس کو واضح کر دیا گیا یعنی وہ چیزیں جس سے آپ کو ضرر یا تکلیف پہنچ سکتی تھی شارع نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی جانب سے ضرر قسم بنائی گئی یعنی موسیر حقیقی اللہ ہے جیسا زہر ہے زہر خود تو نہیں مارتا یعنی وہ واسطہ بنتا ہے لیکن وہ موت کی جو تخلیق ہے اور وہ ضرر کی جو تخلیق ہے واللہ رب العالمین کی مشیط سے ہوتی ہے تو جو چیز ضرر دینے والی ہے اس کے اسباب بتا دیے گئے ہیں مزاج شریعت یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے خیر کو تو طلب کر سکتے ہیں مثلا آنکھ پھڑک رہی ہے تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جنب کوئی خیر ہونے والی ہے کالی بلی آگے سے گزر گئی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیر ہو سکتی ہے لیکن کسی شہ سے بدشگنی لینا جس کو شریعت متاہرہ نے بدشگنی کا سبب نہیں بنایا یہ تواہمات ہیں اور شریعت متاہرہ نے اس کو مقصود نہیں رکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے بخاری مسلم کے اندر کہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ پرندے کو چھوڑتے تھے اگر وہ دائیں طرف چلا گیا تو وہ کہتے تھے کہ جناب یہ سفر ہمارا مبارک ہوگا اور اگر بائیں طرف چلا گیا تو وہ کہتے تھے یہ سفر ہمارا برا ہوگا اس طرح وہ تیر سے فال نکالتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہے نہ کوئی بیماری خود سے متعدی ہے اور نہ ہی کوئی تحمت ہے اور نہ ہی جو ہاما علو جو ہے اس کو وہ منحوس سمجھتے تھے حضور سید علیہ وسلم فرمایا کہ اس جانور کا بھی کوئی دخل نہیں ہے نہیں ہے لا تیر ہاں یہ ضرور ہے کہ سکال اس خلاسوں فرمایا کہ اگر نحوست رکھی جاتی تو وہ گھر میں ہوتی یا بیوی میں ہوتی یا سواری میں ہوتی کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس سے بندہ بہت زیادہ انٹیچ رہتا ہے ظاہر اسی بات ہے کہ آپ یا تو سواری کے ساتھ ہوں گے یا گھر میں بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا یا جناب اپنے جناب جو ہے کہ وہ مکان کے اندر ہوگا فرمایا نحوست ہوتی تو ان تینوں میں ہوتی لیکن ان تینوں میں بھی اللہ نے نحوست نہیں رکھی ایک معنی ضرور ہے کہ ہاں اس کی تشریح یوں کی گئے کہ ان کو خاص طور پر جو ذکر کیا گیا اس میں یہ ہے کہ ہاں اگر پڑوسی اچھے نہ ہوں تو گھر تبدیل کر دیں اچھا ٹھیک ہے نا سواری اچھی نہ ہوں تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں بیوی کے اخلاق اگر اچھے نہ ہو اور ناشیزہ ہو نعنی نافرمان ہو تو پھر رشتدار اور مہمانوں رشتدار اور جو عائز و اقارب ہیں یا جو اس کے ماں باپ ہیں اس کے ذریعے اس کی صلاح کی کوشش کریں لیکن اصلاً اللہ رب العالمین نے ان قریبی چیزوں کو بھی نحصت کا باعث نہیں بنایا یہ تو سارے تدابیر ہو گئے یعنی تدابیر کا حکم ہے بچ شکونی کا حکم ہے بچ شکونی کا حکم ہے پھر سکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے کہ سکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا مل فعلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فعل کیا ہے فعل کا معنی نتیجہ خص کرنا اب آپ بکھنا ہے جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ برا نتیجہ اپنی اخص کر سکتے خیر کا نتیجہ اخص کر سکتے پوچھا گیا مل فعلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکان نے فرما اچھی بات یعنی خیر کی بات جو ہے وہ اچھی بات جو ہے کہ وہ نیک فعل ہے تو نیک فعل لینے کی تو اجازت ہے وہ خیر ہے خیر کو طلب کرنا ہے لیکن بد شگنی کی شریعت متحرہ میں اجازت نہیں ہاں یہ ضرور ہے مجھے نہ لگ جائے یہ معاملات مجھے نہ لگ جائیں تو پھر اس کی دعائیں حضور نے اشار فرمائی ہیں جسے بڑی مشہور دعا اس وبا میں ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہذی آفانی یعنی ہمارے اقابر قسم اٹھا کر کہتے تھے یہ اللہ کی کہ یہ دعا اگر کسی ضرر والی شخص کو دیکھ کر پڑھ لی جائے تو وہ ضرر اس کی طرف دوبارہ لوٹ اس بندے کی طرف نہیں آئے گا الحمدللہ اللہذی آفانی اب آپ دیکھیں ہندوستان میں ایک بہت بڑے ہمارے مزرگ گزرے اور اس وقت ہندوستان کے تاؤن بڑا عام ہو چکا تھا اور تاؤن کسے کہتے ہیں اس میں یہ دونوں بازو کے جوڑ جو یہاں گھٹلی خدا نہ کرے آ جاتی ہے بغل کے نیچے گھٹلی آ جاتی ہے گردن کے اوپر گھٹلی آ جاتی ہے اور وہ گھٹلی آنے کی وجہ سے اس سے درد اور بخار بڑا شدید ہوتا ہے مو سوک جاتا ہے اور اس میں گویا کہ بندے کی موت باقی ہو جاتی ان کو واقعتاں جو ہے وہ کان کے نیچے گھٹلی آ دی اور جب حکیم کو بلایا گیا اور حکیم نے جب دیکھا تو کہا مو کھولے تو انہوں نے مو کھولا تو کہ یہ وہی ہے یہ وہی ہے انہوں نے کہا یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے تو کہنے کہ آپ یہ کیسے ہیں وہ نہیں ہے وہ نہیں کہنے کہ تم تاؤن سے کہہ رہے ہو نا کہ میں نے تاؤن والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی کہ تاؤن مجھے نہیں آئے گا اور ٹھیک دو دن کے بعد ان کا بخار ہو گیا دنیا ان کو امام احمد رضا کے نام سے یاد کرتی تو یہ توقل تھا ہمارے بزرگوں کے اور ایک حدیث مبارک کے اندر ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہر فرم آیا کہ جب ایسی چیزوں کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیو اللہم لا یعط الحسنات الا انت ولا یرفع السیعات الا انت لا حول ولا قوة الا انت یعنی کوئی خرابی نہیں پہنچ سکتی کوئی طاقت والا نہیں مگر تو اللہم لا یعط الحسنات الا انت یعنی کوئی بھلائی نہیں پہ سکتا خود سے مگر جب تک تیرا حکم نہ ہو اور ولا سیعات الا انت اور نہ کوئی برائی کسی کو پہنچ سکتی ہے مگر جب تک تیرا حکم نہ ہو اور لا حول ولا قوة الا انت یا رب العالم اور کسی میں طاقت و قوت نہیں ہے مگر وہ تیری ذات ہے جب تیرا اذن ہوتا ہے تو مختصر خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ توہم پرستی کی اسلام میں اس لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ جس طرح کی حدیث پاک ہے کہ ولا حاما لا عدوہ ولا حاما اور سرکار نے اشارت فرمو ولا طیرہ یعنی پرندے جو اڑاتے ہیں اس میں کوئی مقصد نہیں ہے اور مرض جو ہے متعددی نہیں ہوتا ہے اور اللو اس کو جو ہے منوس سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں نیک فعل لے سکتے ہیں القلمت الصالح بد فعل نہیں لیا بہت خوب